ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ سوگت ہے آپ کا ڈاک سپرٹ کی اپیسوڈ نمبر 385 مدر چلیے اس کے ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ میں دیکھا تھا کہ یوں فیملی پیٹر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک بار یہ ایک سنوئی کامیڈیشن ختم ہو جائے پھر دیکھتے ہیں تیرا لکھ کتنا تیرا ساتھ دیتا ہے ٹی بکی ہمارے جو زو بوچائنگ رہتے ہیں وہ لین فین سہ院 کے کہتے ہیں کہ ویسے تمہارا نام لین فینگ ہے کیوں ہے میں صحیح کر نہ لین فینگ سوچ رہا ہوتا ہے میرے کو بیلیو نہیں ہو رہا کہ یہ بہت زigen بہت زیادہ ، یہاں بہت زیادہ پہورفول م permett ہے ان کو بھلا میرے نام کیسے یاد کو سکتا ہے میرے نام کیسے یاد ہے تو زوو چنگ سے کہتا ہے ہاں میرا نام ہی لن فیں ہے جبکہ زوو چنگ اس سے کہتے کہ تمہارے پاس فرس نمبر کا جوت کارڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمھارے پاس ایک opportunity ہے اور وہ opportunity یہ ہے کہ تم جس سے چاہ اس سے fight کر سکتے تو بس تم اس کا نام بتانے ہی کہ تمہیں کس سے fight کرنی ہے ان دھن تم اسے fight کر سکتے تو لین ف athe کنگ جو ہوتا ہمارا مند میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے کو یہاں دے زوووچنگ نے کامپیٹیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تمہیں اس کے اندر جا کے جیٹ ٹوکن ملے گا پر یہاں پہ ہمیں تو جیٹ کی ملیا پر انہوں نے تو ٹوکن کی بات کیا کہ یہ کیا ہوا میرے کو تو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ یہاں پہ چل کہہ رہا ہے انہوں نے پہلے ٹوکن کی گاتہ ہوں ہمیں جو ملایا وہ تو کی ملیا زوووچنگ کہتے ہیں تو لین فنگ چلو ریڈی ہو جاؤ تو ہم اپنے لئے اپنین کو چھل سکتے ہیں جبکہ لین فنگ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پر میر کو یہاں پہ تھوڑا سا ریس چیز کر کے لین فنگ کہتا ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کے ایک طرح سے بریک ٹیپ کا مل جاتا ہے جہاں پہ وہ اتنا بڑا کامپیٹیشن تو انہوں نے کیا ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ کامپیٹیشن بھی سٹارٹ ہوگیا یعنی سنوئی کامپیٹیشن کا فائنل راؤنڈ فائنل تو نہیں بولیں گے اس کو لاشت راؤنڈ بولیں گے تو لین فنگ اور ٹینگ یہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ابھی باقی کے کامپنے جو بھی جتنے باقی کے لوگیں جیسے ڈوان ووڈا ہوگیا اور باقی کے جن موزی وغیرہ وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تو ان کا ویٹ کرنا ہوگا لین فنگ اور ٹینگ جو جو ہوتے ہو تو وہی بھی بیٹھ جاتے ہیں ٹینگ فنگ جب تک کہتے ہیں مدرہ کامپنے میں ایسے ٹینگ فنگ جب کم بھی اسٹر ہوئے کہتا ہے من قیانو پھول hoş uop ٹائم فیملی کے لوگ بلکل بھی یہاں پہ ویک نہیں ہوتے بہت ساتا سٹرانگ ہوتے ہیں میں تو بلکل بھولی گیا ہے تو ابھی ٹینگی جو کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ کار سے سوئنگ کرتے ہیں نیچے کی طرف تو وہاں پہ بہت سی وائن کی بوٹلز آ جاتی ہے جس کو یہاں پہ یہ لوگ پینے والے ہیں ماری جو ٹینگ یو یو رہتی ہے وہ لین فینگ سے کہتی ہے کہ لین فینگ اب کیونکہ یہاں پہ ہم پہلے اور دوسرے نمبر پہ بہار آ چکے تو کیوں نہ ہم یہاں پہ فینگ جتنی بھی وائن وغیر اس کو پی لیتے ہیں لین فینگ میں یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اتنی ساری وائن کو دیکھیں کیونکہ یہ تینگی کے پاس تو بہت سی وائن ہے تو اس وجہ سے بہت خوشی ہوتا ہے لین فینگ ان اس میں سے ایک وائن کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو لائک سمیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی ہے اور لین فینگ تو اس بوٹل کو ایسے پینے لگتا ہے جیسے کوئی پا نہیں ہو کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بوٹل کو ایسے نہیں دھیرے دھیرے کر کے پیا جاتا ہے لین فینگ کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو اس کو تو ڈائریکٹ ایک ہی جھٹکے پہ پینے لگتا ہے اور کچھ ٹائم بات دکھاتے ہیں جہاں پہ ہماری ٹینگیو کہتے ہیں یہ تو دسوہ پوٹل ہے تم نے یہ بھی پی لیا لین فینگ آخر تم اتنے سارے پوٹل کو اتنا جلدی کیسے پی سکتے ہو لین فینگ تو وہاں پہ دہرہ در پینے پہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ آ چل رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا وہ تو لگا تر وائن پہ وائن پہ پیے جا رہا ہوتا ہے لین فینگ ایک اور کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے وہاں مزا گئے تو بہت زیادہ اچھی ہے یہ وائن سے پینے کے بعد تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تبکہ ٹینگیو بھی یہاں پہ حیران ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی میں اتنی زیادہ دلیشیس ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ تیزی سے پی رہا ہے اور اتنے سارے پوٹس کو اس نے یہاں پہ ختم بھی کر دیا تو ہماری ٹینگیو بھی ریڈی ہوتی ہے پہ وائن کو پینے کے لئے اور یہ دیکھنے کے لئے کہ آخر اس میں ایسا کیا ڈیلیشیس ہے جس کے وجہ سے لین فینگ بھی یہاں پہ تنی زیادہ پی رہا ہے تو ٹینگیو جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے ایک پوٹ کو اٹھا لیتی ہے اور وہ بھی پینے کے لئے ریڈی ہوتی ہے اور پی لیتی ہے یہ لین فینگ بھی اس کی طرف دیکھتا ہے ہرانی سے جبکہ جو ٹینگ ہوئی ہوتی ہے اس نے تو یہاں پہ پی لیا ہوتا ہے وہ وائن کو اور دکھاتے وہ تھوڑا سا خاسنے لگتی ہے کیونکہ اس سے مشکل ہوتی ہے جب اس نے یہاں پہ تھوڑی سے خاسی آتی ہے تو یہاں پہ جو ٹینگ ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے کہ لین فینگ کی وجہ سے ہوا ہے لین فینگ نے یہاں پہ ایسا کچھ کیا جس کے وجہ سے اس کو مطلب پینے کا سوچا وائن کو تو اس وائے سے وہ لین فینگ پہ گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے لین فینگ تم جبکہ لین فینگ ہسنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہیں اس کو پینا چاہیے کیونکہ یہ وائن بہت زیادہ شرونگ تھی اس وجہ سے ٹینگ اس کو تھوڑی سے خاسی ہو گئی تھی جبکہ لین فینگ یہاں پہ کہتا ہے ہمارے کو ماف کر دینا بہت زیادہ شرونگ ہے تو یہ صرف مین لوگوں کے لئے بانی ہوئی ہے اور صرف لڑکوں کے لئے بہت زیادہ سوٹے والے شاید لڑکے اس کو ٹھیک سے نہیں بھی سکتی اس وجہ سے تو تمہیں تھوڑی سے خاسی ہو گئی تھی تیمکہ تینگ میں یہاں پہ کہتی ہے تیرے سے ہاں ہو سکتا ہے شاید تیمکہ یہاں پہ دیکھنے والے لوگ بات کرے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک کہتا ہے آخر یہاں پہ چل کر رہا ہے دیکھو ان پہلے اور دوسرے نکلنے والے لوگوں کو وہ دونے تو وہاں پہ سائیڈ میں بیٹھ گئے ہیں اور ریلیکس کر رہے ہیں آرام سے تو کوئی ہوئی نہیں رہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہاں پہ ایک سنوئی کومپیٹیشن چل رہا ہے جہاں پہ جو فائنل بیٹل ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے جہاں پہ لوگ اپنا فائنل پھدرشن دکھائیں گے اور بہت زیادہ بیس دیں گے پر یہ لوگ تو وہاں پہ ریلیکس ہو کے وائن پی رہے ہیں دیکھو کیا چل رہا ہے وہاں پہ دوسرا بندہ کہتا ہے آپ کر بھی اس کیا سکتے ہیں وہ اپنے وہ پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہیں اس کا مطلب تو یہ ہی ہے کہ وہ دونوں اپنے حساب سے اپنے اپنینٹ کو چھن سکتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ انہیں کس کے ساتھ فائٹ کرنے ہیں کوئی انہیں چیلنج نہیں کر سکتا تب ہی وہاں پہ ایک اور بندہ باہر نکلتا ہے جو کہ ہمارا جن موزی رہتا ہے جو کہ لین فین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم دو یہاں پہ وائن پی رہا ہو کیا میں بھی یہاں پہ جوائن کر سکتا ہوں تم کو لین فین کہتا ہے ہاں کیوں نہیں تم بھی یہاں پہ آجا ہم تینوں ملکے اکھٹے یہاں پہ وائن کو پیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریش کر رہے تھے دیکھنے والے لوگ پھر سے بات کرنے لگتا ہے کہ دیکھو جن موزی تو ہے ہی ٹاپ ٹیلنٹیڈ اور یہاں پہ میرے کو پکا پتہ تھا کہ وہ یہاں پہ باہر نکلے گا تو دیکھو وہ یہاں پہ باہر نکل چکا ہے جن موزی یہاں پہ ففت ہے جو کہ یہاں پہ اتنی جلدی باہر نکلا ہے تو ویسے ہی کر کے بات کرنے لگتا ہے جب ہی دیکھاتے کہ ایک پاس جہاں پہ زوشا ہوتا ہے بتانی کون ہوتا ہے زوشا بھی شاید باہر نکلتا ہے وہاں سے اور دیکھ رہا ہے سامنے کی طرف جہاں پہ لین فینگ اور ٹین ہی ہوتا ہے وہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ باقی کے لوگ پھر سے بات کرنے شروع کر دیتے ہیں اور زوشا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زرہ زوشا کو دیکھو زوشا بھی یہاں پہ باہر نکل چکا ہے کیونکہ وہ سٹرانگ تو ہے وہ ایٹ نمبر پہ آتا ہے ٹاپ کے جینیسز میں تو اس کو بھی یہاں پہ باہر نکل نہیں تھا وہ بھی آ چکا ہے تو یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے جبکہ ایک اور بند ہے یہاں پہ بہت زیادہ حیرانی سے کہتا ہے یہاں پہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہاں پہ سنوئی کمپیٹیشن کے اندر ہو کے آ رہا ہے یہاں سے سارے پاورفل لوگ گئے تھے اور ہمیں لگا تھا کہ جیان لونگ رائٹ کیفز کے دوسری سائٹ سے بہت زیادہ پاورفل بندے سب سے پہلے باہر نکلیں گے جیسے دوان بھوڑا ہو گیا اور کینگ ٹین بلڈ ایمپرر ہو گئے یہ دونوں فرسٹ اور سیکنڈ نمبر پہ تو پکا آت جو کہ لن فنگ یہاں پہ سبی کے بعد سنوئے رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ شک ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ میں نے چیٹنگ کیا پر ان کو ٹھیک سے کیا پتا ہے کہ میں نے وہاں اندر جا کے سبی لوگوں کو ہر رہا ہے اور پوری طرح سے سبی لوگوں کا سامنے گڑتے ہیں یہاں پہ باہر تک پہنچا ہوں اور تینگ نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے تک بھی جا کے میں باہر رہا ہوں وہ نشائد ہو سکتا تھا کہ میں بہت زیادہ پیچھے در جو کہتا ہے کہ زوشا تم سے بہت زیادہ غصہ ہے زوشا یہاں پہ تم سے بدلے لے گا اور وہ تم سے اتنا زیادہ غصہ کی ہو سکتا ہے کہ وہ تم پہ حملہ کرے تو تمہارا اس کے بارے میں کیا غیال ہے جن موزی اور زوشا ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو فائٹ بگرہ ہوئی رہے گی اندر کی طرف طب تبی جا کی تبھی تو زوشا بہت زیادہ دیری سے بہار آئے اس ویسا زوشا بہت زیادہ غصہ ہے جن موزی سے تو وہ سکتا ہے بدلہ لے تو لن فنگ یہاں پہ اسے ب بول رہا ہوتا ہے تو میں اپنا خیال رکھنا چاہئے کہ زوشہ کبھی تم پہ حملہ کر سکتا ہے زوشہ ہی ہمارے ہاں جو ظنموز ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ایسا میں جو زوم ہوتا اور ساتھی زوشہ تھا یہ دونے یہاں پہ آپس میں فائٹ کر رہے تھے کیف کے اندر تبھی میرے کوئی ایک چانس ملا وہاں سے نکلنے کا تو میں نے ان دونوں کو چٹما دیا اور وہاں سے کپ کا نکل چکا تھا اس ویسے یہ گصہ ہے بہت زیادہ میرے سے تبھی تو زوشہ بہت زیادہ گصہ ہے اور زوشہ سے مطلب میں پہلے باہر نکلا اور زوشہ میرے باپ میں باہر نکلا جبکہ لنفین کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے اور وہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ پرسن بہت زیادہ تیلنٹیڈ ہے ذرا دیکھو یہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے یومو اور زوشہ تب اس کو ایک موقع ملا اور یہاں پہ دونوں کو چٹما دیکھیں وہاں سے آگے بڑھ گیا دیکھنے والے بھی ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو ہمارا جن موزی ہے وہ کتنا زیادہ تیلنٹیڈ ہے وہ انہیں یہاں پہ دیکھا جن موزی نے یہاں پہ دیکھا کہ یومو اور ساتھی زوشہ یہ دونوں آپس میں کیپ کے اندر فائٹ کر رہے تھے تو جو زومو تھا یعنی ہمارا جن موزی تھا اس کو یہاں پہ ایک چانس مل گیا اور وہ دونوں کو یہاں پہ چٹما دیکھے باہر کی طرف آگیا اور وہ سب سے پہلے باہر نکلا تب ہی تو جو زومو مطلب ہے جن موزی کے بعد باہر نکلا تو اس ویسے وہ بہت زیادہ گستہ ہے جن موزی سے یہ لین پینگ بھی یہاں پہ ہے اسے تو درنگ کی بہت زیادہ پسند آرہی ہوتی تو وہ درنگ کے بعد کر رہا ہوتا ہے اور کہہتا ہے کہ میرا کو بھی یہاں پہ اور زیادہ وائن پی نہیں ہے کہ میرا کوئی لگتے سے کام ہونے والا ہے درنگ پہ یہاں پہ وائن کے باتیں کرنے لگتا ہے اسے کے ساتھ اپنے اپسوڈ کو فلحال کے لیے ہی پہ ختم کرتے ہیں آگے کی آنے نیکس اپسوڈ میں جانیں گے تو ملتا ہے ایک ویڈیو میں سائن ایرا پیس گڈ بائی